نمبر چھے نیک اولاد اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائے ان کی دینی تربیت کرے ان کو دین سکھائے اچھا انسان بنایا اچھا مسلمان بنایا وہ جتنے نیک کام کرے گا اس کو سواب ملے گا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا نماز نہیں چھوڑنا زکاة برابر دیتے رہنا حلال کمانا بڑوں کا عدب کرنا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا جو بھی عبادت کیے سنت کے مطابق کرنا بیدات سے بچنا میرے مرنے کے بعد ماتم مت کرنا گالی گلوج مت کرنا شراب مت پینا یہ نہیں کرنا وہ نہیں بیٹی پردہ کرنا شوہر کے حقوق ادا کرنا ساس اسر کے بھی خیال رکھنا خدمت کرنا خدمت سے دل جیتنا تو یہ اگر سکھا کے گئے اس کے بعد وہ زندگی بھار جو عمل کرتے رہیں گے ماں باپ کو سواب ملے گا ماں باپ کو سواب ملے گا بلکہ وہ اپنے بات جن کو سکھائیں گے کہ دیکھ دادا جانا ایسا بولتے تھے دیکھ نانا جانا ایسا سکھاتے تھے نانی امہ ایسا بولتی تھی دادی امہ ایسا بولتی تھی اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں تب جا کے اس کا سواب بھی ان کو ملے گا کیونکہ انہوں نے سکھایا ہے ان کو انہوں نے تربیت کیے لہذا ایک انسان اگر اپنی اولاد کو دیندار بنائیں تو ان کے نیک عامال میں بھی یہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے صرف دعا میں نہیں پہلے حدیث دو آلی تھی صرف دعا میں نہیں بلکہ ان کے نیک عامال میں بھی ثواب کا حقدار بن جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہو مثل اجرف علیہ جو انسان کسی دوسرے کو کسی خیر کی طرف رہنمائی کریں کوئی اچھا کام سکھا جائیں فلہو مثل اجرف علیہ اسے عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے اسے عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے اپنی اولاد کو ہم کتنا کیا کچھ نہیں سکھا سکتے کتنا وقت ہمارے ساتھ رہتے وہ لوگ اور سنتے بچوں کو آپ جو چاہیں بتائیں مانتے ہو لوگ آپ کو فری میں سٹوڈنٹ ملے ہیں ڈیووٹڈ ڈیڈیکیٹڈ بچے کھیلتے آپ ہمارے ابو ایسا بولتے ہیں ہماری اممہ ایسا بولتی ہیں وہ بہت زیادہ ماباپ کی قدر کرتے ہیں پہلے مرحلے میں جب تک کہ ان کی خوٹ سامنے نہیں آتے جب تک کہ ماباپ کے عیوب سامنے نہیں آتے ایک عمر کے بعد وہ پہچان بولتے ایسا کرتے ویسا جب ایسا ان کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ویسے نہیں جسے ہم سمجھتے تھے وہاں سے وہ باغی بننا شروع ہوتے ہیں لیکن اگر اولاد ایسی ہو کہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے کہ میں تو ان کو کم سمجھتا تھا لیکن یہ اور بھی اچھے نکلے آپ بتائیں اولاد کتنی زیادہ اچھی ہوگی ہے کہ جو اولاد ماباپ کو دیکھ کر ناومید نہ ہوں وہ اولاد جو ماباپ کو دیکھ کر ڈسپوائنٹ نہ ہوں کہ نہیں میرے ماباپ بہت اچھے ہیں کل تک مجھ کو دس خوبیاں معلوم تھی آج بیس خوبیاں معلوم ہو گئی ہیں کل تو یہ چیزیں نہیں سمجھتی تھی آج سمجھ میں آ رہا کتنی قربانی دیتے ہیں میرے لئے یہ لوگ آپ بتائیے اگر ان کو جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کو ریالائز ہوتا جائیں کہ ماباپ کتنی اچھے ہیں تو وہ بچے کتنے اچھے بنیں گے تو ماباپ اولاد کو اپنے قول سے اپنے عمل سے بھلائی سکھائیں نیکی اللہ کا حق ادا کرنا بندوں کا حق ادا کرنا اپنی اولاد کو سکھائیں جب وہ بات کی زندگی میں چاہے ماباپ مر جائیں چاہے ماباپ مر جائیں اس کے بعد وہ جو کچھ کریں گے اس تربیت کے نتیجے میں وہ سورا سواب ان کو ملتا رہے گا کتنا سواب ہو سکتا ہے ماباپ اتنی بڑی نیکیہ نہ کر سکیں زندگی میں بیٹا اللہ نے مال دیا نہ حج کرنا دیکھ ہم لوگ غریب ہمارے پاس پیشہ نہیں ہیں کل کو ہو سکتا اللہ تجھ کو مال دے آج ہم ہے کل نہیں ہیں حج کرنا عمرہ کرنا غریبوں کی مدد کرنا مدرسوں میں مسجدوں میں تعاون کرنا دین کا علم عام کرنا اب اس کے دل میں بات بیٹھ گئی آپ جو نہیں کر سکے آپ کے بعد وہ جو کرے گا آپ وہ اچیو کر رہے ہیں جو آپ نہیں کر سکے آپ کی زندگی تھی پچاس ساٹھ سال کی اس کو زندگی دی اللہ نے اسی سال کی تو آپ کی عمر کتنی بنی اسی اور پچاس کتنے ہوئے ساٹھ پکڑ لو ٹھیک ہے حدیث کی حساب سے ساٹھ ستر میری عمت کی عمریں ہوں گی آپ کے ساٹھ اور اس کے اسی کتنے ہو گئے ہاں ون فورٹی ایک سو چالیس سال ملے آپ اتنی نیکیاں آپ نے کی کیوں جو جو وہ کر رہے ہیں سب آپ کو مل رہا رات کی اذکار صبح کی اذکار کھانے کے بعد کا ذکر سب کر رہا ہوں آپ نے سکھایا تھا اس کو بٹھا کے سکھایا تھا ماں نے سکھایا تھا بٹھتا یاد کر کل سنوں گی میں باپ نے کہتا یاد کیا اماں نے کیا سکھایا سنا مجھ کو بھی سنا ماشاءاللہ کتی اچھی دعا پڑھا ہے میرا بچہ یہ کہاں ہے ہمارے پاس یہ ہم نے سکھایا اس کو زندگی بھر احتمام کرتا رہا آپ مر گئے آپ کے بعد آپ کو اس دعا کا سواب مل رہا ہے آپ قبر میں پڑے ہوئے ہیں لیکن قبر میں آپ ہیں آپ کے نامہ عمال میں جمع ہوتا جارہا جمع ہوتا جارہا اولاد کا سوچئے اور زیادہ بچے ہیں تو سب کا آئے گا اتنی عمریں جمع کیجئے آپ ایک بچے کا بولا میں تو 140 کیسا ہوا ایک بچے کی حساب سے ہوا نا آپ کو تو اللہ نے زیادہ دیے ہیں کسی کو اگر چار بچے ہیں تو آپ چار کی حساب سے آپ ساٹھ پکڑو چلو کم کرو ساٹھ کی حساب سے چار بچے کتنا ہوا ہاں دو سو چالیس اور آپ کے ساٹھ اللہ آپ اور ان میں برکت دے لیکن میں حساب سے بول رہا ہوں انہوں کے ساٹھ ہی بول رہا ہے کیسے ایسا کسی بول آپ کو زیادہ جینا ہے اچھی بات ہے ساٹھ اور پانچ تین سو سال ہو گئے نا تین سو سال عمر ملتی آج تین سو سال کی نیکی آپ کے ساتھ جمع ہوں گے کیا گیا آپ نے بچے کو ایسی عمر میں سکھایا جس میں وہ ریکارڈ ہو جاتا بعد میں تو خود ہی دوڑنے لگاؤ بعد میں آپ اس کو گود میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بعد میں وہ خود دوڑے گا آپ نے اس عمر میں تربیت کی جبکہ وہ لے رہا تھا آپ نے اس ٹائم کو ضائع نہیں کیا آپ نے ایڈوکیٹ کیا اس کو آپ نے اس کو اچھا انسان بننے کیلئے اچھے اصول سکھائے زندگی کی اب وہ جو کرے گا سب آپ کو ملے گا کتنا بے وکوف آدمی کتنی اچھی اپورچنیٹی ضائع کرتا ہے کتنے اچھے موقع کو ضائع کر دیتا ہے انسان تو اگر چار بچے ہیں تو تین سو سال تو کئی نہیں گئے اتنا سواب اتنا عمل کیسے جہانم میں جائے گا آدمی بھائی جب اتنا سب کچھ کر کے کیسا جائے گا جہانم کتنی نیکی اجماع اور ہی اس کی یہاں وہاں سب کرتا ہے بلکہ بعض لوگ دنیا بھر میں کرتے ہیں اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے ہیں بیٹھے گا وہاں پہ رات میں دیر تک پان کھا کے لوگوں کے ساتھ میں بحث مباعثہ کرتے ہوئے اور گھر پہ آکے بچوں کو نہیں سکھا رہا باہر بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہا ہے یہ گورنمنٹ اچھی کی ہو اچھ ہاں پروٹس کرنا چاہیے ہجاب کے بارے میں یا لیگل فائٹ لڑنا چاہیے اس پہ بحث کر رہا گھر پہ آکے کم سے کم بچی کو ہجاب کی تلقین کر دیتا بیٹھا کچھ بھی ہو دنیا میں ناکام ہو کچھ بھی ہو ہجاب چھوڑنا نہیں بیٹھے تو جاب نہیں ملا چلے گا تو ہمالی کرے گا میرے کو کوئی غم نہیں پڑا پیسہ میں رکھ گیا پانی میں کوئی بات نہیں ڈاڑی مت کٹنا اچھے سے اچھا جواب ملا نہیں ملا چھوٹا مٹا کارو بار کر ڈاڑی مت کٹ دین چھوڑ کے نہیں مجھ کو نہیں کھلا ہے گا چلے گا تو تیرا کھا تیرے بیو بچوں کو پال تو تیرے حساب سے جی بے دین ہو کے مت کٹ اگر تربیت کیا اولاد کی وہ اولاد دیندار بنی سب سواب آپ کو ملے گا ہم لوگ بچوں کے لئے موٹیویشن ہونا چاہیے اکثر ہم لوگ بچوں کو کیا کرتے ہیں بگاڑ دیتے ہیں اور ہم دھیان بھی نہیں دیتے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ایک الگ عنوان ہے ہم بچوں کو کیسے بگاڑتے ہیں یہ ایک مستقل الگ عنوان ہے انشاءاللہ تفصیل سے بچے کیوں بگڑتے ہیں اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ غور کریں گے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے من دل علی خیر فلہو مثل اجری فائلہی کہ جو کسی کو خیر کی رہنمائی دے اس کو عمل کرنے والے کی طرح سواب ملے گا امام مسلم نے کتاب العمارہ میں اس کو روایت کیا حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترانوے ون ایٹ نائن سری ملے گاڑتے ہیں